السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے دینی بھائیو اور دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی پہلا پیغام یوٹیوب چینل آپ سے ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل پہ پہلی بار آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرپ کیجئے اور لال بٹن کو پرس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرون نے بنی اسرائیل سے کہا اگر تم میری بندگی نہیں کرنے سے تو میں تمہیں کبھی تکلیفوں سے آزاد نہیں کرتا یہی نہیں بلکہ میں تمہیں جیدہ سے جیدہ سجا دوں گا تو منی اسرائیل نے بودھ پوجھنے سے اور فیرون کو خداون ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے باپ دادا کے دین پر خائم رہنے کی کوشش کی تو یہ دیکھ کر فیرون کا گصہ بڑھتا ہی گیا اسی طرح وہ بنی اسرائیل کو ستاتا رہا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو جلیل کرتا رہا فیرون اس طرح خوم پر ظلم کرتا رہا تو ایک دن اس نے ایسا ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ نے شام کے ملک کی طرف سے پیدا ہوئی اور وہ آگ فیرون کے تمام خلے اور حویلیاں کو جلا دیا یہاں تک کہ شہر کا اور گاؤں کا نام اور نشان بھی باقی نہ رہا اس خواب نے تو فیرون کو کپا دیا اس نے اس خواب کو خواب کی تعمیر بتانے والوں سے بتایا تو تب انہوں نے کہا اس خواب کی تعمیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی عائشہ شخ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کی بنیاد کو اکھاڑ کر رکھ دے گا فیرون نے جب اے سنا تو اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی نکرانی کی جائے اور ان کے یہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو تو اسے فوراں ختل کی جائے اے اس طرح پانچ سال تک اے ظلم چلتا رہا اور بنی اسرائیل کے ہزاروں لڑکے موت کے گھاٹ پہ اتھر گئے بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ